بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹن نیوز شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر زونگ ٹیلیکوم پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کی سمیں جس کے جو ونگل ہوتی ہیں انٹرنیٹ والی وہ ہم بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں کروڑوں جو سارفین ہیں پاکستان میں وہ زونگ استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کمپنی ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں پی ٹی اے نے زونگ کو جرمانہ کر دیا ہے کن وجوہات کی بنیاد پر جرمانہ ہوا کتنا جرمانہ ہوا اس کے علاوہ جو باقی کمپنی ہیں وہ اپنے سارفین کے ساتھ جس طرح سے دھوکہ دئی کرتی ہیں بیلنس کاٹی ہیں یا دگر مسائل ہیں اس پر آپ لوگ بطور سارف بطور کسٹمر کنزیومر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی پرسنل چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میری بھانجی ہے ابیہا فاروق اس کا نام ہے ماشاءاللہ سات آٹھ سال کی ہے اور وہ مجھ سے نراز ہو گئی ہے کہ مامو آپ ویڈیو بناتے ہیں لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ مجھ سے بات نہیں کرتے آپ مجھے ہیلو ہائے نہیں کہتے آپ مجھے بائے بھی نہیں کہتے تو آپ نے پلیز مجھے یہ کہنا ہے تو میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا میں ویڈیو ریکارڈ کر کے کرتا ہوں میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہوتی ہے تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں بتا بس آپ نے نہ مجھے ہیلو کہنا ہے یا آپ اس پر ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ مجھے کیوں نہیں کہتے ہیں آپ نے مجھے بات کرنی ہے مجھ سے اور وہ جب میں نے کافی کوشش کی اسے سمجھانے کی تو وہ بچی ہے نہیں سمجھ آسے گا اور وہ نراز ہو گئی مجھ سے تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اس کے لئے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا تاکہ وہ خوش ہو جائے مجھے بہت پیاری ہے ہم سب کو بہت پیاری ہے اکلوتی بھانجی ہے ہماری تو ابیہ بیٹا آپ نے کہا کہ میں آپ کو ہیلو کروں تو میری طرف سے آپ کو ہیلو اسلام علیکم اب آپ اپنی نراز کی ختم کر دیں خوش ہو جائیں کہ میں آپ کو جو ہے ویڈیو پہ آکے آپ کو ہیلو کر رہوں اور اس کے لئے آپ نے کہا تھا مجھے بائی بھی نہیں کرتے تو میں آپ کو بائی بھی کر رہوں تو ناظرین بہت شکریہ اچھا اب خبر کی بات کرتے ہیں تو زونگ کو پی ٹی اے نے دس کروڑ روپے کا جرمانہ کیا ہے ہنڈرڈ میلین روپیز کا جرمانہ زونگ کے اوپر جو چارجز تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے جو سمیں بیچی ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے بیچی ہیں اور غیر قانونی سے مراد وہ جو ایس اوپیز ہیں پی ٹی اے کی طرف سے یا نادرہ کی طرف سے ان کو فالو نہیں کیا گیا ان کو پورا نہیں کیا گیا جیسے کہ بائیومیٹرک کروانا ہوتا ہے کسٹمر کی پوری ڈیٹیلز لینا ہوتی ہیں یا اور کچھ پروسس ہوتے ہیں جو فرنچائز والوں نے پورے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورے نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے فروری دوہزار بیس کے اندر جو ہے وہ چارجز ان پر لگائے گئے اور اس کے بعد تیس اپریل کو ہیرنگ ہوئی اس پر جو جو بھی الزمات تھے پوری اس کے اوپر انویسٹیگیشن ریپورٹ بھی تھی اس کے بعد جو زونگ والے ہیں ان سے ریپلائے ان سے لیا گیا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا موقع ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کے اوپر چارجز ہیں تو وہ جو چارجز تھے وہ صحیح ثابت ہوئے جس پر پی ٹی اے نے زونگ کو دس کروڑ روپے یعنی ہنڈرڈ میلین روپیز کا جرمانہ کر دیا ہے لیکن آپ کو یہ خبر کسی میڈیا ہاؤس کسی اخبار کسی ویب سائٹ پر نظر نہیں آئے گی شاید کچھ چھوٹی موٹی وہ لگا بھی دیا اگر ان تک یہ خبر پہنچی ہو کیونکہ زونگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت بڑی کاروباری کمپنی ہے دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے چائنہ کی ہے بنیادی طور پر اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی جتنے بھی ہیں یا اخبارات ہیں اس کے اوپر ایڈز چل رہے ہوتے ہیں تو جو کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے جو سیکٹر ہوتا ہے اس میں جو لوگ آپ کو بزنس دے رہے ہوتے ہیں آپ ان کے خلاف جو منفی خبر ہوتی ہے وہ نہیں لگاتے تو زونگ جو ہے وہ کروڑا روپے کے اشتہارات دیتا ہے ہر ٹی وی چینل کو ہر اخبار کو تو وہ ان کی خبر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ خبر نہ لگائیں انلیس کہ جو ہے پی ٹی اے ہے وہ خود کہیں سے اس کو ڈسکلوز کرے یا کسی کو یہ خبر پہنچ جائے اور اس کا کوئی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو تو وہ خبر جو ہے وہ شیئر کر دے تو ابھی تک تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی میڈیا ہاؤس کسی ویب سائٹ کسی اخبار کہیں پہ بھی یہ خبر نہیں ہے تو مجھے یہ خبر محصول ہوئی میں نے اس کو چیک کیا وہ ڈاکومنٹ جو تھے وہ سارے چیک کیے وہ جو پوری ریپورٹ ہے وہ میں نے پڑھی ہے تو اس کے بعد میں آپ سے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ زہاں کو اب دس کروڑ روپے کا جرمانہ ہو گیا ہے تو اس سے آپ کے لیے میرے لیے ایک نیا رستہ کھولا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیلولر کمپنی ہے جو سیم کارڈز جو بیشتی ہیں یا اس کے علاوہ ونگر لنکی ہوتی انٹرنیٹ والی اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سے یہ بیلنس بہت زیادہ چارج کرتے ہیں مطلب بلا وجہ بیلنس کاٹ لیتے ہیں بہت سارے لوگوں شکایت ہوگی خاص طور پر یو فون اور جیز یہ بہت زیادہ بیلنس بلا وجہ کاٹتے ہیں باقی کمپنیاں بھی کاٹتی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو ٹیکس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں چارجز پے کر رہے ہیں حکومت کو بھی دے رہے ہیں اس کے باوجود آپ کی جو سرویس ہوتی ہے وہ بہت ہی فارق قسم کی ہوتی ہے کہ کبھی سنگنل اڑ جاتے ہیں کبھی انٹرنیٹ نہیں آتا کبھی فورج اس سے ٹو جی ہو گیا ایچ ہو گیا میرے ساتھ خود یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اکسا ٹری جی یا بالکل ایچ یا جی آ جاتا ہے کہ وہ چلتا ہی نہیں انٹرنیٹ اور غصے سے پہلے بیلنس پہ کٹا پھر پیکج پہ کٹا لیکن پھر بھی وہ سرویس ہم تک پوری طرح نہیں پہنچتی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بیلنس کے کٹنے کا ہے کہ بلا وجہ پیسوں میں بیلنس کاٹ لیا روپوں میں بیلنس کاٹ لیا پیکج ختم ہو گیا تو بتایا نہیں انہوں نے اپنی وہ کنڈیشنز نیسی نہیں رکھی کہ اگر آپ کا بیلنس ختم ہو گیا تو جو کسٹمر ہے کنزیومر ہے اس کو اگاہ کر دیں کہ جی آپ کا پیکج ختم ہو گیا تو مزید جو ہے آپ کا بیلنس نہ لگیا آپ پیکج کر لیں لیکن یہ کمپنیاں آپ کو نہیں بتاتی اور آپ کی لا جو لا پروہی کہہ لیں یا آپ کی لا علمی کے اندر آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے جتنا بھی بغایا ہوتا ہے اس کو کاٹ لینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں میرے ساتھ کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ میرا پیکج ختم ہوا اور مجھے نہیں پتا چلا اور مجھے جب ان کا میسیج آیا کہ آپ سٹینڈڈ ریٹ پہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو میں نے چیک کیا کہ ایک سو ستہ روپے کا میرا بیلنس تھا اور اس وقت میرے پاس جو تھے وہ ستہ روپے رہ گئے تھا یعنی سو روپے کٹ چکے تھے اور اس میں سے انہوں نے دیان کرتا ہوئے میرے پہ مجھے جو ہے پانچ سو ایم بی زی دیئے کہ اب آپ جو ہیں آپ نے اتنا بیلنس یوز کر لیے تو آپ یہ پانچ سو ایم بھی ہماری طرف سے گفٹ لے لیں تو مطلب یہ کمپنیاں اس طرح سے شہریوں کو اپنے کسٹمرز کو لوٹ رہی ہیں کہ دنیا بھر میں ان کے قانون اصول بڑے بہترین ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں کے ادارے بہت زبردست ہیں اور وہ ان کو فوری جو ہے نوٹس بھیجتے ہیں ان کو جربانہ کرتے ہیں بین بھی کر دیتے ہیں پابندیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے ان کو اور جب بھی کبھی یہ کوشش کریں عوام کو چھونا لگانے کی اس ان کو لوٹنے کی لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سوری سٹیٹ آف ایفئر ہے یہاں پہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کمپنیاں ہیں جو وہ اپنی من مرضی کرتی ہیں جو ادارے ہیں وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں بھیڑ کی چال کے ساتھ اور کچھ ہو جائے تو اپنا مطلب ان کو کوئی ہو تو پھر وہ کر لیتے ہیں عوام کے طرف سے کچھ ہو تو نہیں کرتے لیکن آپ امید پیدا ہوئی ہے آپ کو بھی اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو کہ آپ کا بیلنس کٹتا ہو یا آپ کو سنگنل پرابلم کچھ بھی ہے کمپنی سے رابطہ ضرور کریں کسٹمر کے طور پر لیکن آپ پی ٹی اے کی جو ویب سائٹ ہے نا پی ٹی اے ٹیلی کوم کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ان کا کمپلین کا نا اوپر انہوں نے بقاعدہ ایک میل ایڈرس دیا ہویا اس پہ آپ اردو زبان کے اندر بھی اور انگلیز زبان کے اندر بھی جو آپ کا مسئلہ ہے آپ ان کو لکھ کے سنڈ کریں اپنی ان کو ڈیٹیل بتائیں آئی ڈی کارڈ نمبر بھی اگر وہ پوچھتے ہیں بعد میں تو ان کو وہ بھی بتائیں کہ یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے یہ اس پہ سیم نمبر ہے آپ اس پہ جو پوری ہسٹری ہے ریکارڈ ہے چک کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنا اسعمال کیا کتنا نہیں اور کمپنی نے بلا وجہ اور اب ان کو جرمانے ہونا شروع ہوئے اس سے پہلے لائسنسنگ کا ایشو آیا تھا تو ٹیلین اور کو بھی نوٹس گیا تھا کہ کتنے کروڑ ڈالر کا جو لائسنس رینیو ہونا تھا تو یہ لوگ نہیں دے رہے تھے تو اس پہ کافی شور مچا جو بیسیکلی ان لوگوں سے بینیفٹ لینے والے لوگ ہیں نا کمپنیوں سے انہوں نے بڑا شور مچایا جی پاکستان کے اندر انویسٹر کو تنگ کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ تو فیس ہوتی ہے یہ تو گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے آپ کو سالانہ یا جو بھی اس کا ٹرمز تیہ ہوتی ہے کہ کتنے سال بعد رینیو کروانا ہے تو وہ دینی پڑتی ہے تو یہ لوگ اب بھی شاید ان کے حق میں بولیں کہ یہ زونگ کے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو زونگ پیسہ دیتا ہے ان کے برینڈ امبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کے اس کے علاوہ جو اداکار ان کی اس پہ لسٹ پہ ہوتے ہیں جو اس کی پرموشن کرتے ہیں یہ اور بہت سارے لوگ ہیں میڈیا بقاعدہ طور پہ ان کی پینل کے اوپر ہے کیونکہ میڈیا کو یہ ایڈ دیتے ہیں تو یہ لوگ شور مچائیں گے لیکن آپ نے اپنا حق لینے کے لیے ڈرنا نہیں ہے پیچھے نہیں اٹنا پی ٹی اے جو ہے اس کو کمپلین کریں ٹویٹر پہ ان کا افیشل اکاؤنٹ ہے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے بلو ٹک کے ساتھ آپ اس کو فالو کریں آپ کو ڈیلی کی اپ ڈیٹس ملیں گی اس کے اوپر بقاعدہ ہر چیز کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کمپلین کرنی ہے کیا شکایت ہو کچھ بھی ہو آپ ان کو اپنی جو بھی معاملات ہو آپ ان کو بتائیں اور اپنے حق کے لیے ہر ممکن حق تک لڑیں اس پہ کوئی زیادہ پیسے نہیں لگیں گے کوئی کچھ نہیں ہوگا انٹرنیٹ کی فسیلیٹی آپ کے پاس پہلے سے ہوگی موبائل ہے اسی سی میل کیجئے بتائیے ان کو کہ آپ کو کیا مسئلہ درپیش آ رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہت جلد حل ہوں گے میں بھی یہ کمپلین کرنے جا رہا ہوں ان کو کمپنیز کے حوالے سے کہ اس طرح یہ پولیسیز جو ہیں یہ کنزیومرز کے لیے سارفین کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کانلی ان پولیسیوں کو ٹھیک کروا جائے کہ کمپنیاں اتنے پیسے بھی کارتی ہیں لیکن آپ کو سرویسز اچھی طرح سے نہیں دیتی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ